میں باغ میں موجود ہوں باغ کی خوبصورتی چیک کریں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا کی قدرت بہار آگئی ہے اور ساتھ ہی ہرا بارا کھیت السلام علیکم دوستو امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا بلاو المیر دوستو میں موجود ہوں ایک باغ میں خوبصورت ترین باغ میں اور ساتھ میں مجھے ڈر بھی لگ رہی ہے یار یہاں پہ سام وغیرہ بھی ہوتے ہیں سام وغیرہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ سامپوں سے ڈر لگتی ہے یار سامپ ایسا مطلب کیڑا ہے نا ہر انسان اسے ڈرتا ہے تو اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے اور ساتھ میں مجھے بھی میں موجود ہوں ایک علوچو اور علاق فارب کے باغ میں تو آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ڈھیر سرے درخت خوبصورت خوبصورت اور ساتھ نے سبزہ اور ریالی کے ساتھ سبحان اللہ بہار تو اس سے پہلے یہ اٹھاتا ہوں یہ بڑا سبردستہ پیر باوے کی کوڑی اٹھا لیجی سبحان اللہ سبحان اللہ پیر باوے کی کوڑی مپاس کرسیں یا فیل پیر باوے کی کوڑی مپاس کرسیں یا فیل پیر باوے کی کوڑی مپاس کرسیں یا فیل بجبن یاد آگیا یار جب اقزام ہوا کرتے تھے ہم ہم ایسے ہی یہ پیر باوے کی کوڑی اٹھا گیا اور کہتے تھے پیر باوے کی کوڑی مپاس کرسیں یا فیل بجبن کی یادیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑی یونیک اور یہاں کا موسم بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے یقین مانے تو یہاں سے اٹھ جاتا ہوں یہ نوستان با جائے اسلام سے ڈر لگتی ہے بھئی یہ اٹھتی نہیں ہے اٹھو اٹھو یار اٹھو نہیں اٹھو رہی یار ڈر لگ رہی ہے یار اٹھو در دیکھ رہا ہوں یار ساس پور ہے میرا کیونکہ میں اکیلہ ہوں نہیں اٹھو رہی چھوڑ دیتے ہیں اپنی جگہ چاہی نہیں رہی چھوڑ دیتے ہیں یہ تک کریں سبزہ ریالی خوبصورت ترین دوستو یہ علوچے کا باغ ہے علوچوں کا باغ ہے اور یہاں پہ ابھی پھلو گرہ نہیں ہوگا سبزہ بغیرہ ریالی بغیرہ ہوگئی ہے تو ابھی بہت جلد یہاں پہ انشاءاللہ تو یہاں پہ وہ سامنے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں جو کبار چون رہے ہیں وہ سامنے کھیت بھی لگا ہوا ہے سبحان اللہ بہت جلد یہاں پہ ریالی آ جائے گی پھلوں کے ساتھ سورت ترین سبحان اللہ دوستو ابتباد کا موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت جنیک ہے کچھ دن پہلے بارشیں لگی تھی دبا کے اور سلاف بغیرہ بھی آئی تھے بٹ نقصان بغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا تو نکاسی بہت اچھی ہے ابتباد کی تو یہ چک کر سکتے ہیں عام نالی بغیرہ بھی بنی ہوئی ہے بڑی اور یہاں پہ بہن کے پانی خرائق رستے میں ہو جاتا ہے اور جیسے دبائی سعودیہ میں دیگر ممالک میں دبائی کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو بارش کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ ہو ہاں کراچی لاہور میں ہوتا ہے بہت اس طرح نہیں ہوتا جیسے دبائی میں ہوئے ہے اور باقی ممالک میں ہوئے ہے تو اللہ پاک سب ملکوں کو اپنی حضور ایمان میں رکھے اپنی افادت میں رکھے اور اپنی ذہمتوں سے برپور حطا فرمائے تو دوستو یہ ہے باق خوبصورت ترین ڈرتا بھی ہوں یار اور باق کے ہی سیٹ میں گور کھیت ہے دور دور تک کھیت ہی ہیں اور یہاں پہ بھنگوں بھی اگی ہوئی ہے کیونکہ پھلوں فروٹوں اور کھینوں کا موسم ہے تو ہر طرف ہریالی اور سبزہ اور گرین لی سبحان اللہ اللہ پاک کی شان ہے دوستو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نیچے کی طرف راستہ ڈونڈتے ہیں اس سیٹ سے جاتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک لاتوش ٹھیک نہیں ہے دوستو باق کے بیک سیٹ پہ آگے ہوں میں یہاں پہ آپ کو ایک نالہ ملتا ہے دکھنے کو نالے کے اوپر جاتے ہیں دوستو یہ نالہ ہے یہ نکاسی ہے چھوٹا سا غار بھی بنا ہو گیا ہے یہ چک کریں گھار اور ہر طرف باغ ہی باغ ہے اٹھنکی پھل دراستی دراست ہے الوچوں اور الوکھارے کے نالہ دیکھیں یہ نکاسی بہت اچھی ہے پانی کے لیے بارشوں میں بہت ساتھ دیتی ہے ہمارا خاص طور پر ایبت آباد کا اور حال جتنے بھی ایبت آباد کا پانی ہے یہاں سے ہوکے گزرتا ہے اور سامنے گھر بھی بنا ہو گیا ہے نکلتے ہیں اوپر کی طرف ٹائم یہاں پہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے سامپوپ گھرہ کا خطرہ ہے ڈینڈیس چھ گئے ہے یہ کھیت لگا ہوا ہے دوستو یہ ہے جی دوستو ایک سائٹ پہ گا رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ کھیت ہے اور ساتھ میں باغ ہے آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں دور سے باغ بھی یہ باغ ہے دوستو یہ باغ ادھے تک یہ نہیں ہے یہ وہ پیچھے تک ہے یہاں سے پیچھے اور بھی ہے یہ کھیت ہیں دوستو کھیتوں میں ابھی بندگو بھی اگائی ہوئی نہیں سبحان اللہ بھی یہ سٹارٹ سٹارٹ ہے ان کا تو انشاءاللہ یہ بنے گی میں آپ دوستو سے شیئر کروں گا ضرور وہ چیک کریں دوستو وہ آگے تک باغ پھیلا ہوئے ہیں اور کھیت بھی اور میرے پیچھے گرین رہی گرین جی اور اوپر قوے کی آواز کھاں 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 دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکس ویلوگ میں تو آج کا ویلوگ یہاں بھی آن کرتے ہیں خدا فیف آج کا ویڈیو تھی آج کا ویڈیو تھی آج کا ویڈیو تھی دوستو championships آج کا ویڈیو تھی